ڈیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم جیسا کہ آج ہم اس ویڈیو میں اورنٹیشن ان بینزین رنگ کے اوپر بات کریں گے جب بینزین رنگ سے ہائیڈروجن ایٹم ہٹ جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور سبسٹیٹیونٹ گروپ ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو کمپاؤنڈ بنتا ہے تو اس کو مونو سبسٹیٹوشن پروڈکٹ کہتے ہیں یا اس کو مونو سبسٹیٹیونٹ بینزین کہیں گے اب جب کوئی اور سبسٹیٹوشن گروپ اس مونو سبسٹیٹوشن بینزین پر اٹیک کرے گا تو اس کا ایفیکٹ بینزین کی ری ایکٹیوٹی پر پڑے گا بینزین رنگ میں تین پوزیشن ہوتی ہیں آرثو پوزیشن، پیرا پوزیشن، میٹا پوزیشن آرثو پوزیشن جو 2 اور 6 نمبر کو کہتے ہیں پیرا پوزیشن جو 4 نمبر کو کہتے ہیں میٹا پوزیشن جو 3 اور 5 نمبر کو کہتے ہیں ناو ایکٹیویٹنگ اینڈ ڈی ایکٹیویٹنگ گروپس وہ گروپس، وہ الیکٹروفیل سے جو بینزین رنگ پر اٹیک ہوکے بینزین رنگ کو پہلے سے زیادہ ری ایکٹیو بناے تو ان کو ہم ایکٹیویٹنگ گروپ کہتے ہیں اور وہ گروپس جو بینزین رنگ پر اٹیک ہوکے بینزین رنگ کو پہلے سے کم لیس ری ایکٹیو بناے تو ان کو ڈی ایکٹیویٹنگ گروپ کہتے ہیں کچھ گروپس آرثو پیرا پوزیشن پر اٹیج ہوکے بینزین ان کو زیادہ ری ایکٹیو کرتے ہیں تو ان کو آرثو پیرا ڈائریکٹنگ اینڈ ایکٹیویٹنگ گروپ کہتے ہیں جیسے الکائل، امائنو، امائیڈ، اویچ گروپ، الکوکسی یہ کچھ ایکزمپل ہیں ان کے اور کچھ گروپس آرثو پیرا پوزیشن پر اٹیج ہوکے بینزین کو لیس ری ایکٹیو کم ری ایکٹیو بناتے ہیں تو ان کو آرثو پیرا ڈائریکٹنگ ڈی ایکٹیویٹنگ گروپ کہتے ہیں جیسے ہیلو جنس ایٹم سے جو بھی ہیلو جنس ہیں یہ آرثو پیرا کے ڈائریکٹنگ ڈی ایکٹیویٹنگ ہے اور کچھ گروپس ایسے بھی ہیں جو میٹا پوزیشن پر اٹیج ہوکے بینزین ان کو لیس ری ایکٹیو بناتے ہیں تو ان کو میٹا ڈائریکٹنگ ڈی ایکٹیویٹنگ گروپ کہتے ہیں ان کے ایکزمپل ہیں جیسے نائٹرو گروپ کاروزیلک گروپ سلفونک گروپ الڈی ہائٹ گروپ کیٹون گروپ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ترجموزید موسیقی